بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتوں سے متعلق دلچسپ معلومات اللہ پاک نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ عورت فرشتوں کے سپرد بہت سے کام ہیں وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا وہ انہی میں لگے رہتے ہیں فرشتے اللہ پاک کی بندگی سے نہ آر کرتے ہیں نہ سرکشی وہ ہر وقت اس کی یاد اور اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں نہ اگتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں فرشتے بہت ہیں ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان میں چار فرشتے بہت مقرب اور مشہور ہے تعالیٰ علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں احکام و پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے حضرت میکائل علیہ السلام بارش کا انتظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے زیمہ قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو آگ سے بھی پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے ان کو جن کہتے ہیں ان میں مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں اولاد بھی ہوتی ہیں اچھے اور برے سب طرح کے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے شیطان انسان کا دشمن ہے اس کا کام ہے بہکانا کسی پر بھی اس کو زور زبردستی کا اختیار نہیں وہ ہر وقت انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو اور اس کے بہکاوے سے محفوظ رہتے ہیں